کہ مسلمان آپس میں اتحاد اگر رکھیں تو انشاءاللہ یہ معاملات کبھی بھی نہ ہوں گے کہ مسلمان سوئے نہیں ہیں بیدار ہیں صرف قرآن ہم مسلم یعنی پاکستانیوں کا نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید پوری امت مسلمہ کا ہے ٹیل پی ایک وہ واحد جماعت ہے جو دین کا درد رکھتی ہے ٹیل پی کا مقصد اسلامی معاملات کو محفوظ رکھنا بھی ہے اپنے قانون کی حفاظت بھی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انس گوندل آپ دیکھیں بول لیوز ناظرین سویڈین کے اندر جو ہوا جس طرح انہوں نے قرآن مجید کی بھی حرمتی کی اس کے بعد پوری دنیا کی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہر کوئی غم کا اظہار کر رہا ہے غصے کا اظہار کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ محمد سید درنویدین ٹی ایل پی سے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا موقف ہے کیا کیا جائے جس سے یہ جو واقعات ہیں رکھ سکیں اچھا مجھے بتائی گا کہ جو کچھ ہوا مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے تو ان واقعات کو کیسے رکھا جا سکتا ہے دیکھیں جے سویٹن کا جو معاملہ ہوا قرآن مجید کی بے حرمتی اور زور مضمت بھی ہے اور شدید غم و غصہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد اگر رکھیں تو انشاءاللہ یہ معاملات کبھی بھی نہ ہوں گے مگر اگرچہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو حکومت کو بروقت فوری اقدام کرنے چاہیے تھے احتجاج ہم مسلمانوں کا اقع ہے احتجاج عوام کا اقع ہے حکومت کا جو معاملہ ہے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا ان کے سفیروں کو باہر نکالنا چاہیے تھا ان کے ساتھ ان کی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم کتاب ہے جو آسمانی چوتھی کتاب ہے اس کی تظلیل کی ہے ماذا اللہ صلی اللہ ہمیں ہمارے عزتوں کو ہماری عظمتوں کو مجرور کیا جا رہا ہے ہمارے اسلامی معاملات سے کلوار کیا جا رہا ہے فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا اور اب آئندہ اللہ حمل میں یہ چاہتا ہوں میری عکومت سے اپیل بھی ہے کہ بقاعدہ ایک سیل بنایا جائے کمیٹی بنایا جائے کدارہ بنایا جائے وہ ادارہ بنایا جائے کہ جو ان تمام مضمتی معاملات کو جو قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے ہوں یا صحابہ اکرام کی گستاخی کے حوالے سے ہوں یا ماجرہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ خلاف کوئی بھی ایسی عرکت کرتا ہے فوراً اس پر ایکشن لیا جا سکے تاکہ وہ پوری کمیٹی موجود ہو اور وہ فوراً اس کا ایکشن لے اور آئندہ ہر اس لائن کو یا ہر اس شخص کو خبر ہو جائے کہ مسلمان سوئے نہیں ہیں بیدار ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں جو مسلمان ممالک ہیں ان نیڈرز کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو واقعات ہیں یہ رکھ سکیں دیکھیں بہت اچھا سوال ہے صرف قرآن ہم پاکستانیوں کا نہیں ہیں بلکہ قرآن مجید پوری امت مسلمہ کا ہے چاہے وہ عراق سے تعلق رکھتا ہو افغانستان سے ہو یا امریکہ کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو بلکہ عالم اسلام کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی سویڈن کے پروڈکشن کو بائیکارٹ کیا جائے جو معایدات ان سے کیا جا چکے ہیں ان کا کٹ آف کیا جائے ان سے لیندن ختم کیا جائے ان کے ویزے بند کیا جائیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو ان کی کانومی تباہ ہو اقتصادی لحاظ سے وہ اس قدر پسمانگی کے طرف آئیں کہ ایک دم ان کی ریڈ کے اڈی جو ہے وہ ٹوٹے ان کو پتا چلے کہ ہم نے اس عظیم مذہب کے ساتھ کھلوار کیا کہ جو مسلمانوں کی جان بھی ہے مسلمانوں کا ایمان بھی ہے پاکستان کے اندر کافی لوگوں نے اتجاج ریکارڈ کروایا ٹی ایل پی نے بھی اتجاج ریکارڈ کروایا جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ٹی ایل پی باہر نکلتی ہے اتجاج ریکارڈ کرواتی ہے سر اصل میں بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی ایک وہ واحد جماعت ہے جو دین کا درد رکھتی ہے وہ سیاسی معاملات یقیناً وہ ہیں مگر اصل میں ٹی ایل پی کا وجود ہی دین کی وجہ سے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی صحابہ اکرام کی شان میں گستا کی یا ہمارے 295C ایکٹ کے خلاف جو معاملات ہوئے وہ ساری بنیاد بنیں ٹی ایل پی ہمیشہ انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی خاطر بار نہیں دی ٹی ایل پی کا مقصد کہتے ہیں اسلامی شاعر کو جو ہے محفوظ رکھنا بھی ہے ٹی ایل پی کا مقصد اسلامی معاملات کو محفوظ رکھنا بھی ہے اپنے قانون کی حفاظت بھی ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں کم از کم ان کو اس چیز کی اوپر اس معاملے کی اوپر ایک ہو جانا چاہیے اور ایک سٹرونگ ایس ایم ایس دینا چاہیے ایک بغام دینا چاہیے جب لکل آپ کا سوال بجائے دیکھیں قرآن صرف ٹی ایل پی کا نہیں ہے یا قرآن صرف نون لکھ کا نہیں ہے یہ ساری جماعتوں کے ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے اب ایمان کے معاملے میں تو ہمیں سیاست کو بالکل ایک سائٹ پر رکھ دینا چاہیے اب جب دین کا معاملہ ہے تو سارے متحد ہو جائیں کوئی ٹی ایل پی نہیں کوئی نون لکھ نہیں کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں سارے متحد ہو کر ایک جگہ پر اکٹھی ہو اور پورے ملک سے جوانا یہ میسیج جانا چاہیے کہ جو بھی ہمارے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا ہم اس کا انجام یہ کریں گے کہ جس دن ہم تمام مسلمان مردوں نے نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کی اور ہماری خواتین گھروں کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مشغول ہو گئی خدا گواہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی تبدیل ہو جائے جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے ٹی ایل پی سے ان کا تعلق ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اس کے اوپر ایک پولیسی بنانی چاہیے اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے جس سے ایک سٹرونگ ایس ایم ایس جائے پیغام جائے کوئی بھی انسان ایسا دوبارہ نہ کر سکے تو رازم دیکھتے رہے بولنیوز اللہ حافظ